نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله النبی الكریم الامین روف رحیم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم آج کی اس خوبصورت تقریب میں جو بانوان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہی ہے برہمن کی سرزمین پر مدینہ مسجد میں تشریف فرما دیگر رفاقاء و بستگان اور اس سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے عظیم بھائیو اور معززین شہر اور بالخصوص مختلف طبقہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی معزز ہستیاں اور شخصیات اور نوجوان جو آج کی اس خوبصورت بزم میں مذبانی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں اور آج کی اس خوبصورت بزم کو اٹینڈ کرنے اور شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ حربالعزت آپ کا یہاں پر آنا بیٹھنا اور یہ خوبصورت احتمام کرنا قبول فرمائے اور ہم آج کی اس تقریب میں جس کی اہمیت یہ کتاب ہے جس کا عنوان انگلیش میں تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں آج کے پرفتن دور میں اللہ حربالعزت نے اس قابل کیا کہ ہمیں آقا علیہ السلام کی امت کی نسبت عطا کی پھر ایک اور کرم یہ کیا کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے محبین اور غلاموں میں ہمارا شمار کیا اور پھر ایک اور کرم یہ کیا کہ آج کے دور میں جہاں فتنہ مختلف شکلوں میں پروان چر رہا ہے وہاں ان فتنوں کا تدارک کرنے کے لیے ان کا صدے باپ کرنے کے لیے ایسی ہستیاں اتا کی اور ایسے ادارے اور منحاج اتا کیے اور تعلیم و تربیت کے ایسے مراکس اتا کیے کہ ہم فتنوں کی جلتو ہی آگ میں جھلسنے کی بجائے ان نسبتوں ان اداروں اور ان منحاج میں آ کر اور اپنے عقائد کو بچاتے ہوئے آقل ساتھ و سلام کی محبت کے اور عشق کے سمندر میں ڈوبیں اور اپنے ایمان کی اور اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت کریں یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو مشتہل کرے مشتہل ہونا اور مشتہل کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے مگر اس اشتعال انگیز معاشرے میں آقا علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ اسوہِ حسنہ اور قدوہِ مبارکہ کا دامن تھامتے ہوئے تحمل بردباری اور حکمت اور بصیرت کا پیکر بنے رہنا یہ آقل ساتھ و سلام کی نسبت کے وغیر ممکن نہیں ہو سکتا پھر آپ کو پتا ہے یہ فتنہ آج نہیں جب سے حق اور باطل کی جنگ ہے یہ اس وقت سے یہ فتنہ اٹھتا ہے فتنہ گر وہی کرے گا جو اس نے سیکھا ہے مگر آقا علیہ السلام کے غلام وہی کریں گے جو آقل سلام نے انہیں سکھایا ہے فتنہ گر ہر دور میں وہی کرے گا جو ابو لہب اور جہل آقل سلام کے دور میں کرتے رہے اور جسے آقا علیہ السلام کی رحمت کا فیض ملا ہو اور آقل ساتھ و سلام کے اسوہِ حسنہ کی آغوش میں پلا ہو اور آقل ساتھ و سلام کی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہا ہو تو وہ وہی کرے گا جو آقل ساتھ و سلام کا اخلاقِ حسنہ اسے بتائے گا ہر دور کو بچانے کے لیے آقل ساتھ و سلام اپنے غلام پھیجتے ہیں اس دور میں حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدازل العالی آقل ساتھ و سلام کی بارگاہ کہ ان غلاموں میں سے ایک غلام ہے اور ان نعمتوں میں سے اس دور میں ایک نعمت ہے کہ جنہوں نے آج تک فتنوں کا جواب غیز اور غزب سے کبھی نہیں دیا اور فتنوں کا جواب رییکشن سے کبھی نہیں دیا اور فتنوں کا جواب اس انداز سے نہیں دیا جو انداز باطل طاقتیں اور قوتیں اختیار کیے ہوئے ہوتی ہیں بلکہ جو آقل ساتھ و سلام کی سیرتِ طیبہ کے سمندر میں غوطہ زند ہوتے ہیں اور جو آقل ساتھ و سلام کی محبت میں غوطہ زند ہوتے ہیں جو آقل ساتھ و سلام کی نسبت کا لباس زیبِ تن کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ جواب میں کچھ نہیں کرتے بلکہ آقل ساتھ و سلام کی سیرتِ طیبہ خلقِ حسن اور جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاقہ سامنے رکھ دیتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا جواب یہ ہے ان فتنہ گر اور ان طاقتوں کو فتنہ پروروں کو کہ وہ خاقہ انہوں نے بنایا تاکہ وہ اپنی فتنہ پروری میں کامیاب ہو جائیں تو حضور شیخ الاسلام نے صرف اتنا کیا کہ جو آقا علیہ السلام کی سراپہِ مبارک اور جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرتِ طیبہ کا جو اصل خاقہ تھا وہ بیشتر زبانوں میں انہیں منتقل کر کے انسانیت تک پہنچا تھا حرمایہ اگر یہ وہ نقشہ ہے جو وہ پیش کر رہے ہیں اور یہ وہ نقشہ ہے آقا علیہ السلام کا جو ہم ہر دور میں پیش کرتے رہے ہیں اب یہ جو در ریل سکیچ آف ہولی پروفیٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہ آپ کی زبان میں منتقل ہو کر آیا ہے اور یہ اریجنلی اردو زبان میں آپ نے اس کو تحریر شرمایہ یہ تیار ہوا اس کے بعد مختلف درجنوں زبانوں میں یہ ٹرانسلیٹ ہوا ہے ہو رہا ہے تاکہ جب بھی جس دور میں بھی کوئی شخص یہ گستاخی کرے یا جرت کرے تو ہمیں من حیث المجموع امت مسلمہ ہونے کے ناتے زبان سے گالی کا جواب گالی میں دینے کی ضرورت نہیں اگر وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کی تنقیز کرنے کی جرت کرتا ہے اور ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ ان کے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کچھ کہہ سکیں کیونکہ وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ مگر یہ اس سے بہتر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ آپ اصل آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک آپ کا جمال آپ کے اخلاق اور آپ کی خلقت مبارکہ کا اصل خاکہ امت اور انسانیت تک پہنچا تاکہ انسانیت خود جب آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنِ دل ربا کا تذکرہ سنے آپ کے جمالِ مبارک کا تذکرہ سنے اور آپ کے اخلاقِ حسنہ کا تذکرہ سنے اور آپ کی سیرتِ طیبہ کا تذکرہ سنے اور پڑھے تو اسے سمجھ آئے کہ یہ تو اتنے حسین و جمیل ہیں کہ کون ہے جو ان کا جمال دیکھ کر ان کا عاشق نہ ہو سکتا حاضر محترم اللہ حبوالعزت نے قرآنِ مجید کے ایک اور مقام پر فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْ تَفَضَّنْ غَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّو مِنْ حَوْلِكُ فَاعْفُ أَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ اب یہاں پر آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ کا ذکر ہو رہا ہے اور آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعتِ مبارکہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا تم جو بھی کہو میں اپنے محبوب علیہ السلام کا ایک تعرف کرواتا ہوں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کہ میرے محبوب آپ کا پہلا تعرف یہ ہے کہ آپ سر تاپا رحمت بنا کر بھیجے گئے محبوب آپ کا ایک اور تعرف یہ ہے کہ آپ اور کچھ نہیں صرف رحمت بنا کر بھیجے گئے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ محبوب اے رسول محتشم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجے گئے اب آقا علیہ السلام کے وجودِ اتھر کو بھی اللہ رب العزت نے رحمت بنایا آقا علیہ السلام کی نگہتِ مبارکہ کو بھی اللہ رب العزت نے رحمت بنایا پتا چلا کہ جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے پتا چلا خلقتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے اور خلقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے اخلاقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے اور خلقتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے پھر جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے اور پھر خسائصِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے پھر شمائلِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہے خواہ وہ خسائصِ دنیاویاں ہوں جو آقرساط و السلام کا خاصہ تھا وہ بھی رحمت ہے خواہ وہ خسائصِ برزخیاں ہوں جو برزخ میں ظاہر ہوں وہ بھی رحمت ہے اور خواہ وہ خسائصِ اخرویاں ہوں وہ بھی رحمت ہے خواہ وہ خسائصِ دینیاں ہوں وہ بھی رحمت ہے خواہ آپ کے موجزات ہوں وہ بھی رحمت ہیں خواہ آپ کے کمالات ہوں وہ بھی رحمت ہیں خواہ آپ کے زبانِ اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ ہو تو وہ لفظ بھی رحمت ہو تو پتا چلا کہ آقل ساتھ والسلام کو اللہ حب العزت نے سر تپا وجودِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا اس لیے فرمایا میرے محبوب اگر آپ رحمت کا پیکر نہ ہوتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْ تَلَهُمْ کہ محبوب اگر آپ اتنے اخلاق کے پیکر اور اپنے وجودِ اتھر میں رحمت نہ ہوتے تو پھر یہ جو صحابہ کرام کا جرمت آپ کے ارد گرد ہر وقت نظر آتا ہے اور یہ شہد کی مکھیوں کی ماند آپ کے جسمِ اقدس کے ساتھ لگا ہوا نظر آتا ہے ہر وقت صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے اور آپ کے چہرہِ اقدس کو تکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یا رسول اللہ اگر آپ اتنے پیکرِ رحمت نہ ہوتے تو یہ کب کے چھٹ چکے ہوتے اور اگر آپ اپنی زبان مبارک میں ترش ہوتے سخت مزاج ہوتے گرم مزاج ہوتے اور آپ کی زبانِ اقدس میں ترشی ہوتی تو یہ کب کے آپ کے پاس کے آپ کی بارگاہ سے دور ہو چکے ہو تو فرمایا محبوب پھر شاورہم کہ محبوب آپ انہیں مشاورت میں بلایا کریں اپنی قربت میں بٹھایا کریں اور اپنے مزاجِ اقدس کے ساتھ انہیں روح شناس کرایا کریں اور اپنی قربت اور اپنے اخلاق کی صحبت میں انہیں بٹھایا کریں تاکہ آپ کی صحبت میں بیٹھ کر آپ کے اتنے قریب ہو جائیں کہ پھر ان سے زیادہ قریب امت میں کوئی اور ہو نہ سکے اب جب ہم بات کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کو اللہ حب العزت نے ظاہری حسن میں بھی وہ کمال عطا کیا کہ ہمارا عقیدہ ہے اور دیگر آئمہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو وہ کمال عطا کیا کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری بدن مبارک جیسا بھی کسی کا بدن نہیں ہو سکتا نہ آقا علیہ السلام کے ظاہری جمال جیسا کسی کا جمال ہو سکتا ہے نہ آپ کے کمال جیسا کسی کا کمال ہو سکتا ہے نہ آپ کے حسن مبارک جیسا کسی کا حسن ہو سکتا ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ میں آگے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کروں گا ایک ایک کر کے تاکہ اس کو سبسٹینشیئٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کسی ہستی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے کئی تقاضے ہوتے ہیں انسان ویسے ہی کسی کی طرف مائل ہونا نہیں شروع ہو جاتا اس کے مائل ہونے کے کئی اسباب ہیں یا تو وہ اتنا حسین ہو کہ اس کے حسن جیسا کسی کا حسن ہی نہ ہو اور یا تو وہ اپنے دل ربائی میں اتنا دلکش ہو کہ اس جیسا کسی کا تصور بھی نہ کیا جاؤ اور یا وہ اپنے ظاہری جمال میں پیکر کمال ہو کہ اس جیسا کسی کا تصور نہ ہو سکتے یا وہ اپنی خلقت میں اپنی کرییشن میں اتنا لا جواب ہو بے مثال ہو بے مثل ہو کہ اس کی نظیری آپ دنیا میں کوئی پیش نہ کر سکے یا وہ اپنی صیرت میں اپنے کردار میں اتنا حسین و جمیل ہو کہ ان کی صیرت اور کردار جیسی کسی کی صیرت نہ ہو یا وہ اپنے برطاؤں میں اتنا حسین ہو اور اتنا کریم ہو کہ ان کے برطاؤں جیسے کسی کا برطاؤں نہ ہو یا وہ اتنا ذہین ہو فتین ہو کہ اس کی ذہانت جیسی کسی کی ذہانت نہ ہو یا اس کے اندر محیر العقل عقل کو حیران کرنے والی وہ موجزات کا اظہار ہو رہا ہو کہ ان جیسے موجزات کا آپ تصور نہ کر سکے یا اس ہستی میں ایسے خصائص ہوں خواہ وہ دنیوی ہوں خواہ وہ اخربی ہوں خواہ وہ برزخی ہوں خواہ ان کے شمائل سے متعلق ہوں خواہ ان کے احوال سے متعلق ہوں خواہ ان کے اخلاق سے متعلق ہوں اور خواہ ان کے خصائص سے متعلق ہوں کہ ان جیسی مثال ہی آپ کسی کی پیش نہ کر سکے سیدنا بررہ بن عاظب روایت کرتے ہیں اور اس روایت کو امام دارمی السنن میں نقل کرتے ہیں اور امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں حضرت بررہ بن عاظب سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے آقل ساتھ والسلام کو تو دیکھا ہوگا اور آقل ساتھ والسلام جیسا حسین سنا ہے کوئی نہیں تو ذرا ہمیں بھی آقل ساتھ والسلام کے حسن و جمال کا تذکرہ کریں ہمیں بھی بتائیں کیسا تھا کسی نے پوچھا کہ کیا آقل ساتھ والسلام کا چہرہ اکدس جو ہے وہ چمکتی ہوئی تلوار کی مانت تھا کیا اتنا خوبصورت تھا اکانا وجہ رسول اللہ مثل الصیف کیا آقل ساتھ والسلام کا جو حسن مبارک تھا وہ چمکتی ہوئی تلوار کی طرح خوبصورت تھا آپ نے فرمایا کہ لا بل مثل القمر بلکہ چودویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت پھر اس کے بعد حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقل ساتھ والسلام تشریف فرما تھے فرماتے ہیں رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلت ادھیان کہ میں نے آقل ساتھ والسلام کو ایک رات جب چودویں کا چاند چمک رہا تھا اس وقت میں نے آقل ساتھ والسلام کو تشریف فرما دیکھا فجعلتو انزرو الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ کمر میں ایک نگاہ آقل ساتھ والسلام کے چمکتے ہوئے چہرہ اقدس کی طرف ڈالتا اور دوسری نگاہ چودویں کے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھتا پھر فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ خدا کی عزت کی قسم اس رات ایک سرخ رنگ کا دھاری دار چادر آقل ساتھ والسلام زیبِ تن کیے ہوئے تھے اور سرخ رنگ کی دھاری دار چادر پہن کر اتنے حسین و جمیل لگ رہے تھے کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی چہرہِ وَدْدُحَا کو دیکھتا تھا کبھی آقل ساتھ والسلام کو اس سرخ چادر میں چمکتے ہوئے دیکھتا تھا فرماتے فائزہ وَإِن دِي أَحْسَنُ مِنَ الْكَمَرِ خدا کی عزت کی قسم چودویں چاند کا حسن بھی حسنِ مصطفیٰ کے سامنے ماند پر گیا میں جب چاند کو دیکھتا تھا تو پھر مر کے جب حضور کو دیکھتا تھا تو میں حضور کو ہی دیکھتا رہا اور چاند کا حسن بھول گیا پھر حضرت بررہ بن عازف فرماتے ہیں کہ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ مِنْ حُلَّةٍ مِنْ حَمْرَأَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلی اللَّهِ وَسَلَمْ خدا کی عزت کی قسم میں نے آقل ساتھ والسلام شر زیادہ سرخ رنگ کی چادر میں ملبوس کوئی حسین آج تک دیکھا ہی نہ پھر سیدہ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب مجھے خبر ملی آقل ساتھ والسلام کی ولادت کی تو میں آقل ساتھ والسلام کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ گئی تاکہ میں بنو سعاد اپنی وادی میں لے آؤں کہ جب میں اندر گئی تو آقل ساتھ والسلام آرام فرما رہے تھے فرماتی ہیں فرماتی ہیں میں نے جب دروازہ کھولا تو آقل ساتھ والسلام اندر اپنے پنگورے میں آرام فرما رہے تھے ابھی تو ولادت باسعادت ہوئی تھی چھوٹی عمر تھی نو مولود تھے تو میں نے دیکھا آقل ساتھ والسلام سوتے ہوئے اتنے حسن اور جمال کا پیکر لگ رہے تھے کہ میں نے آپ کے حسن اور جمال کی خاطر آپ کو اٹھانا مناسب نہ سمجھا میں رک گئی کہ اتنے حسین اور جمیل چہرے والے محبوب کو میں کیسے اٹھاؤں وہ تو چہرہ چمک رہا تھا فرماتے ہیں فَدَنَوْتُ مِنْهُ رُوَيْدًا پھر میں آہستہ آہستہ اپنے قدم اٹھاتی اٹھاتی آپ کے قریب ہوئی میں نے ڈائریکٹ نہیں اٹھایا میں آہستہ آہستہ آپ کے قریب ہوئی پھر فرماتے ہیں فَوَدَعْتُ يَدَيْ عَلَى صَدْرِهِ میں نے اتنا کیا کہ اپنا ہاتھ آقل ساتھ والسلام کے سینہ اکدس پہ رکھ دیا رکھنے کی دیر تھی فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ دَاحِقًا اتنے میں آقل ساتھ والسلام تبسم کنا ہوئے مسکرہ پر پھر فرماتی ہیں فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ يَنْزُرُ إِلَيَّا اتنے میں اپنی خوبصورت مازا غلبسر والی نگاہیں کھول دی اور میری طرف تکنا شروع کر دیا فرماتی ہیں فَاخَرَجَ مِنْ عَيْنِهِ خُدَا کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ آپ کی چشمانِ مقدس سے ایک نور نکلا حَتَّى دَخَلَ خِلَالَ السَّمَاء یہاں تک کہ پورے آسماء پر پھیل گیا ایک طرف حضور کا چہرہ دیکھتی تھی اور دوسری طرف وہ نور جو نگاہِ مصطفیٰ سے نکلتا ہوا آسماء میں پھیل گیا میں اس کے حسن کو دیکھتی تھی پھر حضرت انس اور حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ پھر آقل ساتھ والسلام کے جسمِ عقدس کے بارے میں پوچھا کہ حضور کتنے حسین تھے کیسے لگتے تھے آپ فرماتے ہیں حضور اتنے حسین و جمیل تھے لگتا تھا کہ آپ کے جسمِ عقدس کو چاندی کے پانی میں ڈھالا گیا امام ذرکانی فرماتے ہیں کہ ہمارا تو عقیدہ حسنِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی جس نے بھی بیان کیا ہاں پورا حسن بیان کیا تھوڑا حسن بیان کیا ایک جہد بیان کی یا حسنِ مصطفیٰ کا صرف ایک جز بیان کیا آپ فرماتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے امام ذرکانی شرح المواحب لدنیا میں فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے آج تک خدا کی عزت کی قسم آخر ساتھ والسلام کا پورا حسن تو دیکھا ہی نہیں جو کچھ دیکھا ہے یہ حضور کے حسنِ مبارک کی ایک جھلک دیکھی خدا کی عزت کی قسم اگر سارا حسنِ مصطفیٰ ہمیں دکھا دیا جاتا تو ہماری آنکھیں حضور کو دیکھنے کی تاب نہ لاسکتا پھر اس کے بعد امام مسلم اپنی صحیح میں فرماتے ہیں اور یہ حضرت عمر بن العاص کا کال ہے فرماتے ہیں مَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ حضرت عمر بن العاص کہتے ہیں کہ کوئی شخص حضور سے بڑھ کر میرے نزدیک محبوب تر کبھی نہ تھا فرماتے ہیں وَلَا أَجَلَّ فِي عَيْنَيَّ مِنْهُ اور نہ ہی حضور سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہوگا پھر فرماتے ہیں مَا كُنْتُ أَوْتِيكُ أَنْ أَمْ لَعَيْنَيَّ مِنْهُ فرماتے ہیں اگر آج مجھ سے کوئی آ کر پوچھے کہ آقر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا تذکرہ کرو خدا کی عزت کی قسم میں حق ادا نہ کر سکوں گا کیونکہ میں تو آج تک آنکھ بڑھ کے حسن مصطفیٰ دیکھی نہ سکتا اس پر حسان بن ثابت فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو میرا عالم کیا تھا کہاتے ہیں جب بھی میں حضور کی بارگاہ میں جاتا اور آقر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھنا چاہتا لَمَّا نَزَرْتُ إِلَىٰ أَنْوَارِهِ جیسے ہی آقر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نور کی شوائیں نکلتی ہوئی دیکھتا تو میں اسی وقت ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا کہیں میری آنکھیں زائع نہ ہو جائیں فرماتے ہیں وہ آتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوتا کہ اگر جم کے میں نے کسی دن چہرہ اے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیا کہیں میری آنکھیں زائع نہ ہو جائیں بینائی نہ چلی پھر کہتے ہیں میں تو صرف یہی کہہ سکا اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں تو حضور کے حسن کا تذکرہ اپنے اشعار میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ حضور سے زیادہ حسین آج تک میری آنکھوں نے کوئی دیکھا ہی نہیں پھر میں حضور سے زیادہ جمیل اور حسن کا منبع آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں خلکتا مبررہ من کل آئی بن اور حضور ہر عیب سے ہر کمی سے کجی سے ایسے پاک بنائے گئے لگتا یہ ہے جیسے حضور نے چاہا ویسے خدا نے بناتا اب یہاں ملہ علی کاری اپنی کتاب جمع الوسائل میں اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور کئی محققین علماء ان کے کول کو نقل کرتے ہیں حضرت ملہ علی کاری اپنی کتاب میں فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ویسے آقل ساتھ والسلام کا جو جمال تھا جو حسن تھا جو کمال تھا وہ اوجے کمال پر تھا لیکن اللہ رب العزت نے حضور کے حقیقی جمال کو صحابہ کرام سے مخفی رکھا آقل ساتھ والسلام کے اصل حسن کو صحابہ کرام سے مخفی رکھا فرماتے ہیں اگر آپ کا جمال پورے آب و تاب کے ساتھ جلوہ افروز ہوتا تو کوئی آنکھ حضور کا جمال دیکھ نہ سکتی کوئی شخص آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا تو فرماتے ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے جمال مصطفیٰ چھپا کے رکھا فرمایا جو دکھایا وہ ایک جھلک تھی اب اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آقل ساتھ والسلام نے اپنی حیات تیئر با میں سیدنا علی مرتضی کو فرمایا یمن میں کرن کی وادی میں میرا ایک عاشق رہتا ہے انہوں نے پوچھا حضور اس کا نام کیا ہے فرمایا اس کا نام اویس ہے آقل ساتھ والسلام نے اپنی کمیس مبارک انہیں عطا کی اور فرمایا کہ میرے بعد میرے اویس کے پاس جانا جو کرن کی وادی میں رہتا ہے اسے ملنا اور اسے میرا توفہ دینا اور اسے کہنا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے لیے دعا کر دو اب آقل ساتھ والسلام کے وسال مبارک کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ آپ کی ملاقات کے لیے روانہ ہوتے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت عویس کرنی کو جا ملے جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں آقل ساتھ والسلام کا عطا کردہ کمیس دیا اور کہا کہ یہ آقل ساتھ والسلام نے اے اویس کرنی آپ کے لیے بھیجوایا تھا اب سیدنا اویس کرنی جب ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر فاروق اے علی مرتضی ازی اللہ تعالی عنہما میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تم نے میرے محبوب کو کبھی دیکھا اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ حیران ہو گئے پوچھتے ہیں اویس بھائی ساری زندگی تو حضور کو تکتے ہی تو رہے ہیں حضور ہی کو تو دیکھا ہے حضور کے علاوہ ہی تو کسی کو نہیں دیکھا تو یہ کیسا سوال کر رہے ہو آپ نے فرمایا کہ لم تر آیا من رسول اللہ الا زلہ فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ تو حسن مصطفیٰ کی ایک جھلک دیکھی ہے میں پوچھ رہا ہوں کیا حقیقت مصطفیٰ کو دیکھا ہے کیا حقیقت حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ تو حضور کے حسن کی ایک جھلک تھی جو آج تقضیم ترے سر سال میں دیکھتے رہے ہیں اب یہاں پر ملہ علی کاری فرماتے ہیں کہ صوفیہ بیان کرتے ہیں اور اسے بھی وہ جمع الوسائل میں نقل کرتے ہیں اپنے کول کو وہ فرماتے ہیں اکثر ناس عرفو وما عرفو رسول اللہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جنہیں حضور کی معرفت نصیب ہوئی مگر وہ حضور کی اصل معرفت سے پھر بھی محروم رہے فرماتے ہیں وما عرفو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئنہ حجاب البشریتی غطت اب سارہم کیونکہ بشریت کے حجاب نے ان کی آنکھوں کو دھانپ رہے رکھا تھا وہ بشریت کی آنکھ سے بشریت مصطفیٰ کو دیکھتے تھے ابھی روح مصطفیٰ اس کے پیچھے تھی ابھی نور مصطفیٰ اس کے پیچھے تھی اور پھر حقیقت مصطفیٰ بھی اس کے پیچھے تھے میں بات یہ کر رہا تھا جب آپ کسی کو پیکر اتم بنائیں کسی کو منتھار کہیں کسی کو لجبال کہیں کسی کو دل ربا کہیں کسی پہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہتے چلے جائیں اور حضور کی خاطر جانے بھی دیں حضور کی خاطر اپنا عزت مال عابرو سب کچھ قربان بھی کر رہے ہوں اور اپنی عزت سے بڑھ کر جان سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر خاندان سے بڑھ کر اپنے نفس سے بڑھ کر حضور سے محبت کرتے ہوں بلکہ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں تو کچھ تو بات ہوگی اب یہاں پر حضرت عبدالعزیز دباق فرماتے ہیں وَإِنَّا مَجْمُوعَ نُورِهِ اگر خدا کی عزت کی قسم آقل ساتھ والسلام کے اصل نور کا پورا مجموعہ پورا نورِ مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اگر حقیقتِ مصطفیٰ اور حقیقتِ نورِ مصطفیٰ اور حقیقتِ حسنِ مصطفیٰ اور جمالِ مصطفیٰ کا پورا مجموعہ اگر عرش پر بھی ڈال دیا جائے خدا کی عزت کی قسم عرش بھی پگل جائے فرماتے ہیں کہ اگر حضور کا کامل حسن جو ہے وہ جمع کر کے اگر پوری مخلوقات کے حضور کے انوارِ مقدسہ کو ظاہر کر دیا جائے تو وہ سب فنا ہو جائے تمام مخلوقات کو اگر حضور کے حسنِ مبارک کے سامنے پیش کر دیا جائے اور حقیقتِ حسنِ مصطفیٰ ظاہر کر دیا جائے تو ساری مخلوق بھی فنا ہو جائے یہ کون فرما رہے ہیں شیخ عبدالعزیز الدباق فرما رہے ہیں اب امام قسطلانی فرماتے ہیں اِنَّ مِن تَمَامِ الْاِمَانِ ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے اور کمالِ ایمان یہ ہے کہ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَالَ خَلْقَ بَدْنِهِ الشَّرِیفَ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَزْهَرْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ خَلْقُ آدْمِيِّن مِسْلِ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ ایمان لانا ضروری ہے اور یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کا جو بدنی حسن ہے جو جسمانی حسن ہے وہ بھی اتنا حسین اور جمیل بنایا ہے کہ آقا علیہ السلام کے بدنی حسن کے مثل بھی نہ کبھی کوئی آسکا نہ آسکتا ہے نہ آسکے پھر اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی رنگت کیسی تھی آپ نے فرمایا قَانَا أَنْ وَرُهُمْ لَوْنًا حضور صلی اللہ علیہ السلام رنگ و روپ کے اعتبار سے بڑے پر نور تھے پھر حضرت انس بن مالک سے پوچھا کہ حضور کا رنگ مبارک کیسا تھا پھر دوسری روایت میں آتا ہے حضور انس بن مالک نے فرمایا ان سے پوچھا قَانَا رَسُولُ اللَّهِ اَزْهَرَ اللَّوْنًا بڑا سفید اور چمکدار رنگ تھا پھر فرمایا اَبْ يَدُكَ أَنَّمَا سِيْغَ مِنْ فِدَّةٍ اور اتنے خوبصورت اور حسین اور جمیر اور سفید لگتے تھے لگتا تھا ابھی ابھی چاندی کے پانی میں آپ کا جسدِ اقدس کسی نے ڈھالا ہوا پھر سیدہ علی کرم علی وجہ سے پوچھا فرماتے قَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَقِيقَ الْبِشْرَ آپ اپنی نظافت میں اور اپنی نزاکت میں بڑے لطیف تباہ تھے بڑے نرم تھے بڑے رقیق تھے بڑے پیارے تھے بڑے سافٹ تھے سعجد ابو طالب فرماتے ہیں سیدنا ابو طالب جو آپ کے چچا تھے وہ فرماتے ہیں واللہ ہی جب آقر صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے تو میں کبھی کبھی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر میں ساتھ لے لیتا بہتانے جب پہلی دفعہ میں نے اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بستر میں لیا فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے انہیں بستر میں لٹایا ہاتھ لگایا تو اتنے ملائم اتنے نرم تھے کہ ان جیسا نرم میں نے آج تک نہ دیکھا پھر سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں اسے بھی امام بخاری نقل کرتے ہیں میں نے جب بھی آقل ساتھ والسلام کی ہتھیلی مبارک کو ہاتھ لگایا خدا کی عزت کی قسم کسی ریشم کو ان سے زیادہ ملائم پایا نہ کسی مسک یا کسی مسک کی خوشبو کو ان سے زیادہ معتر پایا پھر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی کہ میں نے دس سال آقل ساتھ والسلام کی خدمت کی تو میں نے خدا کی عزت کی قسم دس سال مجھے کچھ حکم فرمایا ہو اور میں نے نہ کیا ہو اور مجھے نہ فرمایا ہو میں نے کر دیا ہو تو مجھے حضور نے کبھی دس سال اوف تک نہیں کہا پھر ایک اور روایت میں سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک روز آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا فرمایا جاؤ انس یہ کام کراؤ آپ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا اب مجھے کوئی آداب بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سمجھ نہیں آتے تھے آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے سلسلے میں بھیجا میں چلا گیا فرماتے ہیں جب میں گیا تو راستے میں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے میں گلی میں ان کے ساتھ مصروف ہوگا اور بھول گیا کہ مجھے حضور نے کسی کام کے لیے بھیجا کہتے ہیں میں کھیل رہا تھا تو اچانک محسوس کرتا ہوں کسی ریشم کی طرح یا اس سے بھی زیادہ ملائم کسی تھنڈے تھنڈے خوبصورت ہاتھوں نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا سجن آنس بن مالک کہتے ہیں میں نے مر کے دیکھا تو آقل صلی اللہ علیہ وسلم تبصم کناتے مسکرہ رہے جلال مبارک نہیں دکھایا مسکرہ رہے تھے فرماتے ہیں اے انیس اب انس کی تصغیر کہتے ہیں انیس یعنی پیار سے مجھے انیس کہہ دیا انس سے انیس فرمائے اے انیس تجھے میں نے کسی کام کے لیے بھیجا تھا گئے تھے میں نے کہتے ہیں یا رسول اللہ ابھی جاتا ہوں ابھی جاتا ہوں حضور مسکرہ رہے تھے اور میں تیزی سے بھاگا دوڑا جا رہا سیدنا حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو لے کر بنو ساد آئی تو اپنے گھر میں جب آپ کو دیکھ کر داخل ہوئی تو حضور اتنے خوشبودار تھے کہ آپ کی مسک والی اور مسک والی جو خوشبود تھی وہ بنو ساد کے پورے قبیلے میں پھیل دو مواتے خدا کی عزت کی قسم جو بھی کسی بھی گھر میں داخل ہوتا اس کو ہر گھر سے حضور کی خوشبود آتی اور جب وہ گھوم پھر کے میرے گھر آتا تو اسے اصل نظر آتا ہم آتے ہیں یہی تو وہ خوشبود ہے اس مسک کی کہ جو پوری وادی بنو ساد میں پھیل گئی حضرت انس بن والک کی والدہ کا نام ام سلیم تھا ام سلیم وہ آپ کی رضائی ماں بھی تھی یعنی آپ کو ایک دفعہ دودھ بھی پلایا تھا اس لئے آقل ساتھ و السلام کبھی کبھی ام حرام جو ان کی بہن تھی اور ام سلیم ان کے گھر سستانے کے لئے کبھی دوپیر کو تشریف لے جایا کرتا ہے آپ فرماتی ہیں صحیح حدیث ہے سہا ستہ میں آئی ہے فرماتی ہیں ایک روز آقل ساتھ و السلام جب تشریف لے گئے آپ نے چمڑے کا ایک بستر تھا جو آپ کے لئے بچھا دیا کرتی وہ بستر مبارک بچھا دیا اور آقل ساتھ و السلام اس پر کیلولہ فرمانے کے لئے تشریف فرما ہوئے اور آرام فرما ہوئے اچانک آقل ساتھ و السلام بیدار ہوئے جب آنکھ کھولی تو حضرت ام سلیم ایک شیشی میں آپ کا پسینہ مبارک جمع کر رہے ہیں آپ نے پوچھا کہ اے ام سلیم کیا کر رہی ہو یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک شیشی میں جمع کر رہی ہوں جو سوتے ہوئے آیا ہے کیا کروگی پتہ حضور کو ہے مگر حضور اسے کنفرم کر رہے ہیں ام سلیم کیا کروگی عرض کہ یا رسول اللہ اس سے زیادہ خوشبو دار کوئی خوشبو ہو ہی نہیں سکتی یہی تو وہ خوشبو ہے جو ہم اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور جب ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں تو یہی خوشبویں لگا کے انہیں بھیجتے ہیں سیدن علی کرم اللہ وجہہو سے پوچھا گیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخمن راس آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس کیسا تھا آپ نے فرمایا بڑا موضوع تھا اور نہ حد سے بڑا ہوا تھا نہ حد سے کم تھا بڑا گلائی میں بڑا موضوع اور خوبصورت تھا اور سر اقدس پھر فرماتے ہیں بڑے اعتدال کے ساتھ بڑا تھا پھر پوچھا آپ کا قد مبارک کیسا تھا فرمایا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الحامہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک اعتدال والا تھا نہ بہت زیادہ لمبا تھا نہ بہت زیادہ چھوٹا قد تھا پھر آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے ہیں چشمان مقدسہ کیسی تھی فرماتے ہیں کانا اد اجل این اد حبل اشفار کہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سیاہ تھی اور پل کے دراست تھی پھر آقل صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا تذکرہ پوچھا تو پھر حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں داہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز آقل صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے فرماتے ہیں حضور کے دندان مبارک سے زیادہ چمک دار میں نے کوئی شہ زندگی میں دیکھی ہے پھر آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک کیسی تھی حضرت بررہ بن عازف فرماتے ہیں سمئتو نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی قرات کرتے ہوئے سنا اس وقت وطینی وززیتون کی تلاوت کر رہے تھے عشاقی نماز میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت لہن اور خوبصورت آواز والا کوئی سنا ہی نہیں پھر اس کے بعد آقل صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک کیسا تھا میں نے ارز کیا آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک توالت اتوازن کے ساتھ تھی اعتدال کے ساتھ لمبی تھی اور انگلی مبارک ایسی لگتی تھی جب تراشیدہ چاندی کی ڈالی کی ماند ہو بڑی خوبصورت چاندی میں تراشی گئی ہو اور دست اقدس برف سے زیادہ تھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا اب اخلاق مصطفیٰ کیسا تھا میں چند مثالیں ارز کرتا بات یہ ہوتی ہے کہ کمال کا مل جانا وہ بڑی بات نہیں ہوتی کمال کے ساتھ اس کمال کے ہوتے ہوئے اور اپنے تصرف کو نہ استعمال کرنا وہ کمال ہے اور موجزات کا ہونا کمال ہے مگر موجزات اور تصرفات کے ہوتے ہوئے اسے نہ استعمال کرنا وہ شان مصطفیٰ ہے اب یہاں پر دو روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ متفق علی حدیث ہے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز آخر ساتھ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے صحابہ کرام کو فرمایا متفق علی حدیث ہے فرماتے اِنَّا اِفْرِيطًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَا حرمائے کہ رات کو میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک جن میری نماز کے سامنے میری نماز توڑنے کے لئے آگیا اَوْ قَلِمَةً نَحْوَحَا اور اس سے ملتی جلتی بات فرمائی لِيَقْتَ عَلَيَّ الصَّلَاةً فرماتے ہیں کہ اس جن نے کوشش کی کہ میری نماز توڑ دے فَأَمْكَنَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ فَأَرَدْتُ عَنْ عَرْبِتَهُ الَا سَارِيَةِ مِنْ سَوَارِ الْمَسْجِدِ حَتَّى تُسْبِهُ وَيَنْزُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فرماتے ہیں کہ ایک دوزت کی آگ کا انگارہ لے آیا اور میں نماز پڑھ رہا تھا کہ وہ دوزت کی آگ کا انگارہ میرے اوپر ڈال دے مگر اللہ رب العزت نے مجھے اس پر غالب کر دیا اور اسے مغلوب کر دیا مجھے تسلط عطا کر دیا پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اس ابلیس اور اس جن کو میں مسجد نبی کے ستونوں سے ایسا باندھوں کہ صبح ہوتے تک وہ بندھا رہے اور پھر حتی یطوفہ بھی ہی سبیان اہل المدینہ دوسری روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو اور اہل مدینہ کے بچے اس کو بندہ ہوا دیکھیں اس کا تماشا دیکھیں آپ نے فرمایا میں چاہتا تو اسے باندھ دیتا اور پھر ساری زندگی اسے کوئی میرے تصرف سے چھڑا نہ سکتا اب یہاں عقل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مگر مجھے اپنے بھائی سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی مجھے حیاء آگیا میں نے چھوڑ دی تصرف کر لیا اور اتنا تصرف یہ بھی اخلاق مصطفیٰ یہ بھی رحمت مصطفیٰ ہے حسین بھی ہیں جمیل بھی ہیں تصرف بھی ہیں مصور کے معجزات جیسے کسی کے معجزات ہیں فرمایا تصرف ہے کہ میں اسے ستونوں سے باندھ دوں اور کوئی چھڑوا نہ سکے فرمایا مجھے اپنے اخی سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی اور انہوں نے کہا کہا رب اغفر لی وحب لی ملک اللہ ینبغی لعہد من بعدی کہ اے باری تعالی میری مغفرت فرما یہ کس کی دعا ہے سلمان علیہ السلام کی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا اللہ مجھے معاف کر دے مجھے ایسا تصرف اور حکومت عطا کر جس جیسی حکومت اور تصرف میرے بعد کسی اور کو نہ عطا ہو اب آقر ساتھ و السلام نے فرما دیا کہ تصرف حضور کا اتنا ہے کہ میں چاہتا تو ایسا باندھ دیتا کوئی کوئی چھڑا نہ سکتا مگر ساتھ فرمایا اگر مجھے اپنے اخی سلمان کی بات کا حیاء نہ آتا تو میں باندھتا مگر چھوڑ اس لیے دیا کہ طاقت رکھتا ہوں کہ اسے باندھ دوں مگر یہ اخلاق مصطفیٰ ہے کہ اپنے بھائی کی دعا یاد آگئی کہ ان کی خواہش تھی کہ مولا یہ جنوں کا شیاطین کا تصرف مجھے دیا ہے اس جیسا تصرف بعد میں آنے والے کسی نبی کو نہ آتا ہو فرمایا تصرف رکھ کہ تصرف چھوڑ دینا یہ عظمت مصطفیٰ تصرف تھا کہ اسے باندھ دیتا اخلاق مصطفیٰ کا کمال دیکھیں فرمایا جن کے آشیطان کیا ابلیس کیا جب اللہ نے مجھے تصرف دے دیا میں اسے باندھ سکتا تھا احمد بن حنبل کی روایت ہے حضرت سلمان بن امر بن احوص الازدی بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام شیطان کو کنکڑیاں مارنے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے منا سے تو واپسی پر ایک خاتون آقا صاحب صاحب کی بارگاہ میں آگئے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اِنَّ اِبْنِ حَازَ زَاحِبُ الْعَقْلِ فَدْءُ اللَّهَ لَهُ عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو میرا بچہ ہے اس کی عقل زائل ہو گئی یہ میں تصرف مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں آپ کرم فرمائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ وہ عقل واپس آ جائے وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ عقل ساتھ والسلام نے ایک پانی کا کٹوڑا منگوایا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور پھر اپنا دست اقدس ڈال کر پانی کو اس کے اوپر چھڑک دیا اور چھڑک کہ فرمایا اے بی بی اے خاتون اے ام فلان اس بچے کو لے جاؤ یہ پانی پھلاو اللہ سے دعا کرو اللہ اسے شفایات کر دے وہ راوی بیان کرتے ہیں جب وہ خاتون جا رہی تھی تو میری ماں بھی آ رہی تھی اور میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا وہ کہتی ہیں کہ میری ماں نے اسے کہا کہ یہ جو حضور نے تمہیں تبرک دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا کرتا وہ کہتی ہیں اسی وقت اس خاتون نے چند انگلیاں اس پانی کے کٹورے میں ڈالی ڈبونے کے بعد وہ ہاتھ میرے ادھر لگا دیا فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بچے کو بھی شفاہ دیا حضرت عمر بن احوص العزدی فرماتے ہیں کہ پھر مجھ پر تو اتنا کرم ہوا کہ میں اتنا ذہین اور فتین ہو گیا کہ میری ذہانت کا کوئی مقابلہ نہ کر سکتا پھر وہ فرماتی ہیں کہ میری ماں نے سوچا کہ میں اس خاتون کو تو ڈھونڈوں جس کے بچے کی عقل ظاہل ہو گئی تھی اس کا کیا بنا وہ کہتے ہیں اچانک میری والدہ کی اس سے ملاقات ہو گئی اور میری والدہ نے پوچھا ہے بی بی تیرے بچے کا کیا بنا فرمایا خدا کی عزت کی قسم اس کی عقل اتنی ٹھیک ہوئی کہ اتنا ذہین ہو گیا کہ اس کی ذہانت کا اہل محلہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میں تمہارے بچے کا کیا بنا میرا بچہ تو سب سے سمجھدار ہو گیا کیونکہ یہ دست مبارک سے چھوا ہوا وہ پانی تھا اس کی برکت کا مس کرنا تھا کہ میرا بچہ سمجھدار ہو گیا اس کے بعد آگے ابو یعلا اسے نکل کرتے ہیں اور امام بی حقی نکل کرتے ہیں اور ابن کانے نکل کرتے ہیں اور راوی کون ہے حضرت قطادہ بن نعمان فرماتے ہیں غزوہ بدر کا دن تھا کہ دشمنت نے ایسا حملہ کیا کہ میری آنکھ کا ڈھیلا جو ہے وہ نکل کے باہر آ کے لٹک گیا تیر لگا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کے لٹک گیا حضرت قطادہ بن نعمان فرماتے ہیں جو بھی مجھے دیکھے وہ مجھے کہے اے قطادہ بن نعمان اس کو کاٹ دو یہ اچھا نہیں لگا میں نے کہا میں اس وقت تک نہیں کاٹ سکتا جب تک حضور کچھ نہ فرمائے آخر ساتھ والسلام کی بارگاہ کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ آخر ساتھ والسلام تشریف لائے فرماتے ہیں قطادہ تجھے کیا ہوا عرض کہ یا رسول اللہ دشمن کی تلوار لگی یہ ڈھیلا نکل گیا آپ نے کہا ہے میرے پاس آؤ میں آپ کی بارگاہ میں گیا پکڑا اور میری آنکھ میں نصب کر دیا فرماتے ہیں وہ ایسا نصب ہوا وہ ایسا آئی سرجری ہو گئی کہ اتنی خوبصورت ہو گئی بنائی بھی واپس آ گئی اور آنکھ بھی اپنی جگہ پہ فٹ ہو گئی پھر فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بتا نہیں سکتا تھا کہ زخمی آنکھ کون سی اور پچھلی آنکھ کون سی اس کی بنائی بھی زبردست ہو گئی اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو گئی تو مجھے پتا چلا جس آنکھ کو حضور کا دست اکدس لگ گیا ہو وہ بھی رحمت ہے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہدیبیہ کا مقام ہے ہم لوگ آقل ساتھ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور سر کوئی پرشان ہے پانی پینے کو نہیں طہارت کرنے کو نہیں ہر شک بلک راہ ہے ترس راہ ہے اور پانی کے لیے پرشان حال ہے ہمارے پاس اور تو کوئی بس نہ چلا ہم رحمت اللہ العالمین کی بارگاہ میں آئے ہم آقل ساتھ والسلام کی بارگاہ میں آئے ارز کیا یا رسول اللہ کرم فرمائیے جانور بھی مر رہے ہیں ہم بھی مر رہے ہیں کرم فرمائیے پانی نہیں ہے تو آتے اس وقت آقل ساتھ والسلام کی بارگاہ میں ایک رکوا ایک مشکیزہ پڑا تھا جس میں سے حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر پہلے آقل ساتھ والسلام نے وضو فرمایا تھا اور تھوڑے سے چند کترے باقی رہ گئے حضرت جابر فرماتے ہیں صحابہ کرام نے رس کیا یا رسول اللہ بس یہ ہی ہے جو آپ کے سامنے پڑا ہے اور تو کوئی پانی نہیں فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم آقل ساتھ والسلام نے اسی وقت اپنا دست اقدس اس چھاگل میں ڈال دی اور فرماتے ہیں ڈالنے کی دیر تھی کہ اسی وقت آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہونا شروع ہو گیا یہ تخلیقِ ماہ ہے یہ تکسیرِ ماہ نہیں ہے بھئی پانی کی کسرت نہیں اگر وہ چھاگل پہ پھونک مارتے اور خود بخود پانی بڑھتا تو کہتے ہیں تکسیرِ ماہ پانی بڑھ گیا یہ تخلیقِ ماہ ہے پانی وہاں سے نکلتا ہے جو پانی نکلنے کی جگہ ہوتی ہے آقل ساتھ والسلام نے تو اپنی مبارک انگلیاں ڈالی اور اس کے درمیان سے بین اصابعی ہی تو وہ پانی چشموں کی ماند بہنا شروع ہو گیا اتنا بہا اتنا بہا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ سب نے سیر ہو کے پانی بھی پیا طہارت بھی حاصل کی اور پھر اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور وہ پیتے چلے گئے بعد میں رابی پوچھتے ہیں حضرت جابر یہ بتائیں آپ تھے کتنے تعداد میں وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا تم ہماری تعداد پوچھتے ہو ایک لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی تھا مگر اس وقت ہم صرف چودہ سو تھے وہ ہمارے لئے کافی تھا پھر صحابہ کرام ہدیبیہ کا مقام ہے دوسرے رابی بیان کرتے ہیں یہ بھی مستند حدیث ہے پھر صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم نے وہاں پہ پڑاؤ کیا تو وہاں پر ہم نے ایک گڑا دیکھا پڑاؤ کرتے وقت کہ گڑا دیکھا اس میں تھوڑا سا پانی موجود تھا ہم نے اس کے ارد گرد اپنا ڈیڑے لگا لیے اور چند دن تک تو وہ بچا ہوا پانی پیتے رہے یہاں تک کہ پانی خوشک ہو گیا ختم ہو گیا جب ہمارا بس نہ چلا اور کوئی اور سبب نہیں تھا پھر ہم حضور کی بارگاہ میں چلے ہم نے عرض کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے ہم مر رہے ہیں صحابہ بیان کرتے ہیں آقصہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس گڑے میں یہ میرا تیر گار دو حرماتے ہیں وہ صحابی گئے اور آقصہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ تیر اس گڑے میں گار دیا حرماتے ہیں گارنے کی دیر تھی کہ وہ چشمہ پھوٹ پڑا اتنا پانی نکلا اتنا بہتا چلا گیا چشمہ جاری رہا کہ پھر ہم بھی سیر ہو گئے ہمارے جانور بھی سیر ہو گئے اور ہم پانی پیتے رہے ہیں بات یہ کہ وجود مصطفیٰ بھی رحمت ہے لگاہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آخر میں دو روایات بیان کرتا ہوں وہ رحمت جمادات کے لیے بھی ہے نوادات کے لیے بھی ہے انسانوں کے لیے بھی ہے جنات کے لیے بھی ہے اور ہیوانات کے لیے بھی ہے عالمِ انس کے لیے بھی عالمِ جن کے لیے بھی ہے ایک روز آقل ساتھ والسلام کسی سہراہ سے گزر رہے اچانک آقل ساتھ والسلام نے ایک آواز سنی ایک پتلی سی آواز آ رہی تھی اور کوئی دور سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آقل ساتھ والسلام نے مر کے دیکھا کوئی نظر نہ آیا پھر آپ چل پڑے اتنے میں پھر آواز آئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ آقل ساتھ والسلام نے غور سے دیکھا تو دور ایک ہرنی بندی ہوئی تھی کسی شکاری نے شکار کر کے ایک ہرنی کو کسی درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا آخر ساتھ والسلام خود تشریف لے گئے پوچھا ہے ہرنی کیا کہتی ہو اب دیکھیں ہرنی کو بھی پتا ہے یہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی حضور کو پکار رہی ہے اسے بھی پتا ہے میں فنس جاؤں تو مجھے بچانے کے لیے حضور ہے ہرنی کیا مانگتی ہو کہ یا رسول اللہ یہ شکاری مجھے شکار کر کے لے آیا مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ بچے جنے تھے ابھی پیدا کیے تھے ابھی میں انہیں دودھ بھی نہ پلا سکی کہ یہ مجھے قید کر کے لے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنی کیا چاہتی اس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے مجھے محلت لے کر دے دیں تاکہ میں جاؤں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرنی تجھے اجازت تو میں لے دوں تیرا زامن کون ہوگا تیری گارنٹی کون دے گا کہ تم جا کر دودھ پلا کر واپس آ جاؤں وہ ہرنی کہتی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی میرا کوئی زامن ہو سکتا ہے یا رسول اللہ آپ میرا زامن ہوں گے فرمایا اچھا بھئی اس کا مالک کون ہے وہ شکاری آ گیا کہا یا رسول اللہ میں مالک ہو فرمائیں فرمائیں اسے تھوڑی دیر کے لیے جانے دو دودھ پلا کر اپنے بچوں کو واپس آ جائے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے خدا کی عزت کی قسم اس نے بھی سوچا ہوگا کہ حضور میرے زامن جو بنے ہیں اگر میں واپس نہ گئی تو حضور کی زمانت پہ ہر جائے گا اس کا بھی عقیدہ دیکھیں اس کا بھی تیقن دیکھیں اس کی بھی محبت دیکھیں کہ وہ گئی اور بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی کہا یا رسول اللہ یہ میں حاضر ہو گئی مجھے قید کر لے پھر کچھ دن اور گزرے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر وہاں سے گزر ہوا جب گزر ہوا تو وہ ہرنی پھر بندی ہوئی تھی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مالک کون ہے فرمایا یا رسول اللہ میں ہوں آخر نے فرمایا بھئی اسے مجھے بیچ دو میں خریدتا اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی ہو گئی حضور مالک ہو گئے فرمایا اے ہرنی تجھے میں نے آزاد کی یا تجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر رابی بیان کرتے ہیں کہ وہ ہرنی اسی وقت چھلانگ لگاتی ہوئی وجد کرتی ہوئی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اشہدو انہ محمد رسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میں گواہی دیتی ہوں اچھے سے ایک روز آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسار قبیلے سے کوئی لوگ آئے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا اونٹ جو ہے اس نے ہمارے لئے کام کرنا چھوڑ دیا ہے بیکار ہو گیا ہے ہمارے روزگار کا ذریعہ وہ اونٹ ہی تو تھا روایت میں آتا ہے صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ انسار قبیلے کے جب لوگ آئے آپ نے فرماتے ہو یا رسول اللہ ہمارے ساتھ آئیں اس اونٹ کو کچھ سمجھائیں تاکہ کچھ ہمارا سمان اٹھا کر جائے تاکہ ہمارے روزگار کا ذریعہ بحال ہو جائے آخر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو تم جیسے کہتے ہو ویسے کرتا ہوں آخر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس کے باغ میں چلے گئے جہاں اونٹ تھا جیسے ہی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باغ میں قدم رنجہ فرمایا وہ دور سے اونٹ اسی وقت دورتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں میں سر رکھ دی آپ نے اس کے قریب جا کے کہا کہ اپنے مالک کو کیوں تنگ کرتے ہو یا رسول اللہ میرے پاس تو اور کوئی بہانہ نہ تھا میں بھی ترس رہا تھا کہ آپ کا دیدار کروں میرا مالک تو آپ کی طرف لے جا نہیں سکتا میں نے یہی سمجھا میں کام کرنے سے رک جاؤں گا یہ آپ کے پاس جائے گا آپ کرم فرمائیں گے تشریف لائیں گے مجھے بھی آپ کی زیارت کا موقع گئے تھا اونٹ بھی ترستے تھے حضور کی زیارت اونٹوں کو بھی پتا تھا ہماری رحمت بھی حضور ہے رحمت للعالمین کی حضور آقل ساتھ والسلام نے جب ریاست مدینہ قائم فرمائی اور ریاست مدینہ کے قیام سے پہلے آپ نے اخوت کا ایک ایسا نظام عطا کیا کہ ہر کسی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا مہاجر کو انسار کو انسار کو مہاجر کا بھائی بنا دیا وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم مدینہ پاک میں پہلی وہ رات آئی کہ کوئی شخص دھوکا نہ سوسا اب ریاست مدینہ میں کفالت حضور کے ذمہ تھی فرمایا اگر میری ریاست مدینہ میں کسی نون مسلم کے ساتھ کسی مسلمان نے زیادتی کی فرمایا خدا کی عزت کی قسم روز قیامت میں اس نون مسلم کا وقیل ہوں گا اس کا مقدمہ میں لڑ رہا ہوں آرٹیکل نمبر فورٹی ہے ریاست مدینہ کے آئین کا آپ کو پتا ہے میری پی ایچ ڈی خود اسی سبجیکٹ پر ہے کانسٹیٹیشن آم مدینہ کی اور آئین ریاست مدینہ پر میری پی ایچ ڈی ہے عربی میں جو میں نے امریکن برٹیش اور یورپین کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اس کا معازنہ کر کے اسلام اور آئین مصطفیٰ کی عظمت کو ثابت کریں اور اس میں سے سسٹم اور نظام اخذ کیا ہے میں کہہ رہا ہوں ریاست مدینہ بھی رحمت ہے آئین ریاست مدینہ بھی رحمت ہے نظام مصطفیٰ بھی رحمت ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اس ریاست کو وہ بھی رحمت ہے پر بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اگلیٹیرین سوسائیٹی کا کانسپ دیا ملٹی کلچرل سوسائیٹی کا کانسپ دیا ملٹی ایتھنک سوسائیٹی کا اور ملٹی جیوگریفک سوسائیٹی کا ایک کانسپ دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پر بھی آئین ریاست مدینہ ا امہ آپ نے فرمایا ہاتھا کتابن من محمدن نبی یہ رسولت ہے یہ جو دستور دے رہا ہوں اس کو دینے والی طاقت کا نام محمد رسول اللہ کتاب کا مطلب میں رٹن کانسٹیٹوشن دے رہا بین المؤمنین والمسلمین ومن طبعہم والاہکہ بہم وجاہدہ ماہم انہم امتن واحدہ من دونینا آپ نے فرمایا جو ان کے ساتھ علائی ہوگا جو بین المؤمنین اس کی پارٹیز تو دا کانسٹیٹوشن کون ہوئے مؤمنین مسلمین مہاجرین انسار اور یہود مدینہ اور دیگر مذاہب اور ان کو ماننے والے اور ان کے شرکہ اور ان کے الائز یہ سب کے سب یونٹی آف مدینہ کے لیے جو جمع ہوں گے میں انہیں آج امت کا ٹائٹل دے رہا ہوں فرس ٹائم آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت بنایا پھر آپ نے فرمایا اِنَّا يَهُودَ بَنِي عَوْفْ اُمَّتُمْ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ آج میں فرمایا جو بَنِي عَوْفْ کے جو یہود ہوں گے فرمایا سب کی حفاظت اور ذمہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ بَنِي عَوْفْ کا یہود بھی ہے انہیں بھی میں نے امت بنا دیا مسلمانوں کے ساتھ آج کے بعد وہ اپنے حقوق میں واجبات میں مسلمانوں کی طرح حق دار ہے پھر انٹر ریلیجس رائٹس کی حفاظت فرمایا پھر آپ نے ویمن رائٹس عطا کیے پھر لوکل باڈیز کا پورا سسٹم عطا کیا پھر آپ نے سپرمیسی و پارلیمنٹ کا نظام دیا آپ نے گورننس کا پورا نظام دیا آپ نے ٹرافک کے قوانین دے منسٹریز عطا کی آپ نے نظام وضا کیا آپ نے پورا سسٹم وضا کیا پروٹوکالز عطا کیے آپ نے پورے ایتیکل کورڈ گورنرز کو جب پوائنٹ فرماتے تھے دس سالہ حیات میں ان کو ایتیکل کورڈ دیئے ان کو کوڈ آف کنڈکٹ دیئے ان کی سیلریز آپ بقائدہ مقرر فرماتے تھے اور فرماتے تھے جو کچھ سرکار نے تمہارے لیے مقرر کیا یہ احکامات جاری فرمایا ریاست مدینہ کے تہن فرمایا اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو ریاست مدینہ اسے سواری دے گی جو بھی ایمپلائی ہوگا جو خواہ وہ گورنر ہوگا حاکم ہوگا یہ حقیق صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین عطا کیا آپ فرمایا اگر کسی کے پاس سواری نہیں ہے تو سرکار اسے سواری دے گی کسی کے پاس گھر نہیں ہے تو سرکاری گھر ملے گا کسی کی شادی نہیں ہوئی تو سرکاری خرچے پر اس کی شادی کی جائے گی اور کسی کے پاس خادم نہیں ہے خادم بھی ملے گا اور سلری بھی ملے گی اور اس کے علاوہ اگر کسی نے کچھ اور حاصل کرنے کی کوشش کی وہ پھر بددیانتی ہوگی اور بغاوت ہوگی اور وہ حرام ہوگا پھر آپ نے فرمایا اگر کوئی سرکاری ڈیوٹی کے درمیان مر گیا اگر کرز چھوڑا تو سرکار اس کا کرز اتارے گی اگر کوئی شخص ریاست مدینہ کا بشندہ ہو یہ میں ریاست مدینہ بھی رحمت ہے میں رحمت پر بات کروں فرمایا اگر میری ریاست مدینہ کا کوئی بشندہ فوت ہو گیا یا کوئی سرکاری ملازم فوت ہو گیا فرمایا اگر اس نے کرز چھوڑا اس کا کرز سرکار اتارے گی ریاست مدینہ ادا کرے گی اگر اس نے پیسہ چھوڑا اور اولاد چھوڑی تو پیسہ اس کی اولاد کا حق ہوگا اور اگر اولاد چھوڑی اس کی اولاد کی ذمہ داری پھر ریاست مدینہ کی ہے روٹی کپڑا مکان ریاست مدینہ کے ذمہ ہوگا پھر فرمایا اگر بڑا ہو گیا اس کی پینشن لگا دی وہ پینشن اس کی اولاد کو ملے گی اب سب کو پتا چل گیا کہ ریاست کے ہیڈ آف سٹیٹ حضور ہیں اور کفالت عامہ کی ذمہ داری حضور کی ہے نہ نفقہ کی ذمہ داری حضور کی ہے کسی کے پر لباس نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹرن معاشرے میں آگئے جرمنی میں آگئے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری ہیومن رائٹس ہیں یہ شاید ویسٹرن سوسائٹی نے دیئے اگر یہ کفالت عامہ کا سسٹم ہے سوشل سیکیورٹی کا یہ ویسٹرن سوسائٹی نے دیا اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو پینشن کا سسٹم ہے یہ ویسٹرن سوسائٹی نے دیا ہے اگر لو سیلریز والوں کو کفالت کا پورا سسٹم دیا ہے تو ویسٹرن کانٹریز نے دیا ہے میں کہتا ہوں آقل ساتھ والسلام نے اپنی ریاست مدینہ کے دس سالہ عرصے میں یہ سب کچھ امپلیمنٹ کر دیا ایک روز ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو سامسا کی بارگاہ میں بھیجا اس کے بدن پر کمیس نہیں تھا ننگا بدن تھا اور اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ انہیں کہو کہ حضور مجھے کمیس دیں تاکہ میں اپنا بدن ڈھامپ سکو وہ فرماتے ہیں وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں آگیا وہ لڑکا کہا تھا یا رسول اللہ میری ماں نے بھیجا ہے میرے پاس جسم ڈھامپنے کے لیے کمیس نہیں ہے مجھے کمیس عطا کر دیں آقل ساتھ والسلام نے کیا فرمایا بیٹے ابھی سرکاری خزانے میں کوئی بیت المال میں کوئی کمیس نہیں ہے مگر جیسے ہی میرے پاس کوئی ایکسٹرا کمیس آئے گا میں سب سے پہلے تمہیں بلوا کے دے دوں وہ بچہ واپس چلا گیا اور جا کر اپنی ماں کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کمیس آئے گا تو تمہیں دے دوں اس کی ماں نے کہا جاؤ حضور کو کہو کہ حضور ریاست کے پاس کمیس نہیں تو آپ کے بدن پر تو کمیس ہے اللہ حکم آپ کے جسم پر تو کمیس ہے وہ بچہ پھر چلا گیا کہتا ہے یا رسول اللہ میری ماں کہہ رہی ہے کہ اگر سرکار کے پاس نہیں تو آپ کے جسم میں اتھر پر تو کمیس ہے آقر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے کاشانہ اکدس میں تشریف لے گئی اور اپنا کمیس مبارک اتاہ کر اس بچے کو دے دیا اور کہا جاؤ اپنی ماں کو کہو حضور نے اپنا کمیس تمہیں دے دی اس کے بعد سیدہ بلال حبشی نے آزان کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر جماعت کے لیے تشریف نہ لاسکے پھر دوسری آزان ہوئی باہر تشریف نہ لاسکے صحابہ کرام بڑے پرشان ہوئے کہ ایسے تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے باہر نہ تشریف لائے ہو وہ متعجب ہوئے جب حضور کے کاشانہ اکدس میں گئے پوچھا ہے رسول اللہ ماجرہ کیا ہے آپ ننگے بدن تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے میرے پاس بھی ایک ہی کمیز تھا جس سے میں اپنا بدن دھامت کے بیٹھا تھا جب اس کی ماں نے کہا کہ حضور آپ کے پاس تو ہے تو پھر مصطفیٰ نے اپنا کمیز اس کو دے دیا اب جب تک دوسرا کمیز نہیں آئے گا تو میں باہر ننگے بدن نہیں آسکتا حاضرین محترم اصل بات عظمت کس میں ہے کہ تصرف رکھنا بڑی بات نہیں ہے تصرف رکھتے ہوئے اس پر قابو رہنا وہ عظمت کی بات ہے ہم لوگ عہدے رکھتے ہیں کوئی پریزیڈنٹ ہے کوئی کچھ ہے کوئی پرائم میریسٹر ہے کوئی بادشاہ وقت ہے کوئی سوسائیٹی کا پریزیڈنٹ ہے کوئی کمیٹی کا پریزیڈنٹ ہے کوئی جماعت کا ہے کوئی اورگنازیشن کوئی کوئی تحریک کا ہے مگر بات یہ ہے عہدہ رکھنا بڑی بات نہیں عہدہ رکھتے ہوئے اخلاق مصطفیٰ کو سامنے رکھ کے ضبط کرنا بڑی بات ہے سورج گرن کا واقعہ ہے اور یہ متفق علی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اسے نقل کرتے ہیں فرمایا کہ آقل ساتھ سلام کے دور میں سورج کو گرن لگا صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقل ساتھ سلام نے ہمیں نماز جماعت کے ساتھ کروائی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آقل ساتھ سلام نماز کے دوران اچانک اپنی جگہ سے کھڑے کھڑے آگے بڑے اور اس قدر بڑے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے کوئی چیز پکرنا چاہی اور پھر چھوڑ دی اور پھر واپس آ گیا ہم حیران ہوئے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ایک ایسا واقعہ دیکھا ہے کہ جس جیسا واقعہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا آج جب میں نماز پر رہا تھا تو اسی مقام پر اسی دیوار پر جو تمہارے سامنے ہیں میں نے دوزق بھی دیکھی ہے جنت بھی دیکھی یہ مقام مصطفیٰ ہے دوزق بھی دیکھی ہے جنت بھی دیکھی ہے لَقَدْ رَائِتُ فِي مَقَامِ حَاذَا اور کھڑے کھڑے ہر وہ شے جس کا خدا نے مجھ سے وعدہ کیا مجھے دکھا دی گئی ہے مجھے دوزق بھی دکھا دی گئی مجھے جنت بھی دکھا دی گئی ہے فرماتے ہیں حَتَّا لَقَدْ رَائِتُ جنت میرے سامنے تھی اور انگور کے خوشے لٹکتے ہوئے نظر آ رہے تھے پہلے میں نے چاہا کہ انہیں پکڑ لوں اور پکڑ کے تمہارے لیے لے آؤں اور پھر میں نے چھوڑ دیا فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر میں انہیں پکڑ کے لے آتا تو تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے اور وہ ختم نہ ہو آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جنت بھی حضور کے قدموں پہ ہے دوزق بھی حاضر ہوتی ہے جنت بھی حاضر ہوتی ہے جس جس شے کا وعدہ ہوا ہے وہ سب حضور کے قدموں پہ نچھاور ہے یہ ہے مقام مصطفیٰ یہ ہے تصرف مصطفیٰ اور یہ ہے رحمت مصطفیٰ اور حضور کا کرم دیکھیں اور مقام مصطفیٰ فرمایا میں چاہتا تو انگور کے خوشے پکڑ لیتا اور لے کر تمہارے لیے آتا اور تم کھاتے رہتے تمہیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہ پرتی پھر میں نے چھوڑ دیا اس کا مطلب پکڑنا تصرف مصطفیٰ آتا چھوڑنا یہ عظمت مصطفیٰ آخر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تھے ایک بڑیہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آگئی اور صحابی بیان کرتے ہیں اور یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے انس بن مالک روایت کرتے ہیں ایک بڑی خاتون حضور کی بارگاہ میں آگئی مسجد نبی میں ہے راوی بیان کرتے ہیں اس کا ذینی توازن درست نہیں تھا سب جانتے تھے وہ جانتے تھے تو کیا حضور نہیں جانتے تھے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے آپ نے فرمایا کہ جس بھی گلی میں تم چاہتی ہو جاؤ میں وہاں تمہیں ملنے کے لئے آجاؤ مسلم شریف کی حدیث ہے راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اس نے کہا نئی حضور میں نے آپ کو ساتھ لے کر جانا ہے آقل صاحب صاحب نے کہا چلو بی بی کہاں چاہتی ہو اس نے آقل صاحب 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 کی انگلی مبارک پکڑی اور شہر مدینہ کی گلیوں سے گھماتی 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 کسی چوک پہ پہنچی تھوڑی سی بات تھی وہ کی حضور نے اس کی حاجت پوری کر اور کر کے واپس آدھوں آخر صلی اللہ علیہ وسلم ننگے پاؤں اس خاتون کے ساتھ چل پڑے اور شہر مدینہ کی گلیوں میں چلتے رہے صرف اس کی خوشی کی خاطر کیونکہ اس کا دل بوجل نہ ہو جائے حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا بی بی یا امہ فلان اتنی سی بات تھی مسجد نبی میں کر دیتی میں تیری بات پوری کر دیتا تو مجھے جو اتنا چلوایا ہے اور اینڈ پہ اتنی سی بات تھی یہ تو میں وہاں کھڑے کھڑے تیری پوری کر دیتا حضور کی دل جو ہی دیکھیں اتنا بھی نہ فرمایا اور اس کی حاجت پوری کر کے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ کے ساتھ بات یہ ہے یہ ہے وہ اخلاق مصطفیٰ یہ ہے وہ حسن مصطفیٰ یہ ہے وہ کمال مصطفیٰ اور یہ ہے تصرف مصطفیٰ یہ ہے موجزات مصطفیٰ تصرف مصطفیٰ بھی رحمت اور اخلاق مصطفیٰ بھی رحمت ہے اور آج ہمیں اس معاشرے میں اسی اخلاق مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے یہ جو کتاب لکھی ہے حضور شیخ الاسلام میں یہ اس لیے کہ اگر کوئی آپ کو مشتہل کرے تو حضور کا اخلاق یہ ہے کہ انہیں اشتیال انگیزی کا کام کرنے دو تم صرف چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر مطمئن ہو جایا کرو حضور کے حسن کو سامنے لا کر مطمئن ہو جایا کرو تو صبر کرنا بھی اخلاق مصطفیٰ تحمل کرنا بھی اخلاق مصطفیٰ کوئی تکلیف دے برداشت کرنا بھی اخلاق مصطفیٰ بات یہ یہ اخلاق مصطفیٰ ہے آج ہمارے معاشرے میں تباہی کیوں آگئی آج ہمارا انہیتات کیوں آگیا یہ عذابِ الہی کو دعوت کیوں دے دی کہ ہم بات تو اسلام کی کرتے ہیں مگر اخلاق مصطفیٰ نامی کوئی شئے ہمارے اخلاق میں نظر ہے آج ہمارے اخلاق وہ نہ رہے آج ہماری گفتگو وہ نہ رہے ہم ایک جملہ بول کے اگلے کا دل نہ توڑ دیں ہمیں سکون نہیں آتا اور آقر صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تشریف لے جا رہے تھے تو خوبصورت کسروانی چادر خوبصورت موٹی دھاری دار پہند کر تشریف لے جا رہے تھے ایک صحابی گزرے ان کو طریقے نہیں آتے تھے انہوں نے زور سے چادر کھینچی اور آپ کو یہ نشان پڑ گیا یا رسول اللہ یہ چادر مجھے دے آپ نے مر کر مسکرہ کے کہا یہ چادر تیری ہو گیا یہ اخلاق مصطفیٰ ہے اسے اپنانے کی ضرورت ہے اسے اپنی اولادوں میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے آقر صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا حسن کا عصیر بنانے کی ضرورت ہے یہ دنیا ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے مگر حضور سے زیادہ حسین کوئی نہیں حضور سے زیادہ جمیل کوئی نہیں تو حسن مصطفیٰ کے تذکروں کو اپنے دلوں میں پیدا کریں آقر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے اپنی زندگیوں کو زندہ کریں اور اپنے اخلاق کو آقر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مزین کریں آقر صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے مزین کریں تاکہ ہمیں دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں ہمیں دیکھ کر کوئی حسنہ میں بھی آئے تو پھر شرویندہ ہو کر خود واپس چلا جائے اسی عصوہ حسنہ پر عمر پیرا ہونے کی ضرورت ہے یہی منحاج القرآن کا پیغام ہے حضور شیخ الاسلام نے آج تک کسی فتوے والے کو مر کے دیکھا ہی نہیں فتوے کا جواب دینا تو دور کی ساری زندگی لوگ ان کو فتوے لگاتے رہے کوئی اسلام سے خارج کرتا رہا کوئی اسلام میں داخل کرتا رہا مگر آج تک مر کے بھی اس کے فتوے کا جواب نہیں دیا تو صرف حضور کی محبت کی بات اور اسلام کا موڈریٹ وین ہی امت کو پہنچا رہے ہیں آج اسی نہج پر ان اداروں کو قائم کریں ایڈوکیشن سسٹم کو قائم کریں اپنے بچوں کی تربیت کریں اپنے اخلاق کو بہتر کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَا